اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں افیشل یوٹیوب چینل ریل آواز پاکستان اکاہوت شاکرین چوہان آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم آپ کو ایک افسوس ناقبر دینے جا رہے ہیں کہ افغانستان زلزے سے تباہی ایک ہزار افراد جان بھاک ہو گئے ہیں سینکڑوں مکام مندم ہو گئے ہیں ہر ممکن تعاون کریں گے وزیرزم پاکستان اور چیف آرمی سٹاپ جنرل باجبا صاحب سب سے زیادہ تباہی صبح پکٹیکہ میں ایک سو سے زائد افراد لکمہ اجل بنیں زخمیوں میں بیشتر کی حالت نازف مزید امواد کا خدشہ امدادی کام جاری پاکستانی دفتر خارجہ عمران خان چیرمن اور جوائنٹ چیف آرمیٹی اور باقی دیگر کان نے بھی مالی نقصان پر اظہار افسوس کیا جناب یہ زلزلہ بہت زیادہ تھا جس کی شدت چھ اشاریہ ایک تھی اور اس شدت کے اندر جو زلزلے نے تباہی مچائی ہے کہ ایک ہزار افراد لکمہ اجل بن چکے ہیں ان کی ڈیتھ ہو گئی اور سینکڑوں مکان مندم ہو گئے ہیں گر گئے ہیں صفحہ حسنے مٹ گئے ہیں یہ چھ اشاریہ ایک کا زلزلہ جو آیا تھا کہ افغانستان میں رات گئے آنے والے چھ اشاریہ ایک شدت کے زلزلے نے تباہی مچا دی ایک ہزار سے زائد افراد جانباک ہو گئے ہیں سینکڑوں گھر مندم ہو گئے ہیں جبکہ کئی امارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہیں افغان میڈیا کے مطابق صبح پکتیکہ میں اور دگر علاقوں میں ایک ہزار افراد جانباک ہوئے ہیں جبکہ زلزلے سے ہونے والے حادثات میں سینکڑوں افراد زخمی بھی ہیں افغانستان کے ڈیزاسٹر میلیمنٹ حکام نے مختلف علاقوں میں زلزلے سے چھ سو سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں زخمیوں میں سے بیشتر کی حالت نازلک بتائی جاتی ہے یہ زلزلہ بہت شدت کا تھا جو چھ اشاریہ ایک ریکٹر سکیٹ پر تھا اور اس کی شدت یہ تھی کہ گھر تک انہوں نے مندم کر دیئے ہیں بیلڈنگوں میں درادے پڑ گئی ہیں اور وہ درادے ایسی پڑ گئی ہیں کہ وہ بیلڈنگیں نکارہ ہو گئی ہیں اور گھر صفحہ سے مٹ گئے ہیں اور ایک ہزار سے زائد لوگ لکمہ عجل بن چکے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے مسلم بھائی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنے حفظ و مامے رکھے جو بچ گئے ہیں اور جو اس میں شہید ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ کو جنت کو دور پر زکت جگہ تک فرمائے شاکمی چوہان کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھئے پاکستان زندہ بار پاکستان پائندہ بار افواج پاکستان زندہ بار